محطرم ناظرین آدمی جب اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لیتا ہے تو قرآن آدمی کو رب کی رحمتوں سے قریب کر دیتا ہے قرآن آدمی کو رب کی برکتوں سے قریب کر دیتا ہے قرآن آدمی کے دل کو آخرت کی یاد کے لیے تازہ رکھتا ہے اور قیامت کے روز حساب دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حاضری دینا ہے قرآن ان تمام چیزوں کو یاد دلاتے رہتا ہے محطرم ناظرین خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک صحابی سے قرآن سنتے ہیں اور سنتے سنتے ایسی آیت پر سے گزرتے ہیں جس آیت کے اندر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قیامت کے روز یاد دلائی جا رہی تھی کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر کے سناو میں نے کہا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پڑھ کر کے سناو اخرہ وعلی کا وعلی کا انزل قرآن نازل آپ پر ہوا اور میں پڑھ کر کے سناو کہتے ہیں ہاں میں دوسروں سے سننا پسند کرتا ہوں کہتے ہیں میں نے سور نسا پڑھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے سور نسا آیت نمر ایک تالیس پر پہنچا کیا ہے وہ آیت اس وقت کیا حال ہوگا جب قیامت کی دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو بلائیں گے ان تمام گواہوں پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو یاد دلاتی ہے یہ آیت قیامت کے دن کی اولاکی کو یاد دلاتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امتوں کے گواہوں پر گواہ بنایا جانا ہے احساس جاگ جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے مناظر آ جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قرآن مزید آگے سننے کی طاقت و سکت ختم ہو جاتی ہے کہتے ہیں ابن مسعود حسب کل آن ٹھہر جا اب آگے مت پر آگے سننے کی اب طاقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں رہی کیوں احساسِ ذمہ داری قیامت کے لیے حیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے نظر اٹھا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زارو کتار رو رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اس کے بار ہیں کیوں قیامت کی ذمہ داری نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رونے پر مجبور کر دیا تھا قیامت کے دن کی احلا کی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رونے پر مجبور کر دیا تھا محترم ناظرین قرآن سے ہمارا گہرہ تعلق ہونا چاہیے قرآن سے ہمارا گہرہ رب تو ہونا چاہیے یہ قرآن ہمیں آخرت کے بارے میں احساس دلاتا ہے قرآن جب ہم پڑھیں ترجمہ کے ساتھ پڑھیں جو بھی ترجمہ ہو وہ ترجمہ اپنے اوپر فٹ کر رہے گویا اس انداز سے پڑھیں کہ آیت گویا ہم سے مخاطب ہے قرآن میں جہاں بھی ایمان والوں سے خطاب ہو کہ ایمان والوں ایسا کرو ویسا کرو قیامت کے دن ایسا ہوگا ویسا ہوگا ان آیات کو اپنے اوپر فٹ کر رہے کیا میں ایسا کر رہا ہوں کے نہیں کر رہا ہوں علمہ اقبال نے کہا تھا کہ قرآن میں ہو غوتہ زن اے مرد مسلمہ اللہ کرے تجھ کو آتا جدت کردار آپ قرآن کو پڑھیں گے قرآن کی مفاہم کو سمجھیں گے اور قرآن میں جب غوتہ لگائیں گے قرآن سے محبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو قرآن سے لگاؤ پیدا کرے گا اور آپ کے اندر قرآن پڑھنے کا قرآن فامی کا جذبہ پیدا ہوگا قرآن سے محبت ہوگی اور یہ قرآن سے محبت آپ کی آخرت کو سوارے گی قرآن سے محبت پیدا کیجئے قرآن کو طاقوں میں سجا کر کے مت رکھئے قرآن کو مر جانے کے بعد مردے کے نام پر پڑھنے کے لئے قرآن کو مت رکھئے قرآن کو بخشوانے کے لئے مت رکھئے اور قرآن کو پڑھنے کے بجائے تعویز گنڈا والی کتاب نہ سمجھیں قرآن کی اہم ہدایت والی کتاب ہے اور یہ قرآن یہ ایسی کتاب ہے کہ اگر ہم اس کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ قرآن ہمیں صحیح راستہ بتلائے گا یہ قرآن ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتلائے گا یہ قرآن ہمیں جہنم سے بچنے کا طریقہ بتلائے گا یہ قرآن ہمیں قبر میں کامیاب ہونے کا طریقہ بتلائے گا یہ قرآن ہمیں میدان محشر میں کامیاب اور کامران ہونے کا طریقہ بتلائے گا یہ قرآن ہمیں دنیا میں جینے کا صلیقہ بتلائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے کا طریقہ بتلائے گا محترم ناظرین اگر آپ کا لگاؤ قرآن سے نہیں ہے قرآن سے اپنا لگاؤ بنائیے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط رکھئے اگر آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں قرآن کی تلاوت کیجئے ترجمہ نہیں پڑھ رہے ہیں ترجمہ کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اپنی آخرت کی زندگی کو سواری دنیا میں رہ کر کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے گہرہ تعلق بنا رکھنے کے توفیق عطا فرما قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی اور قرآن کے بتاہی و حکامات کے مطابق عمل کرنے کے توفیق عطا فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں